مومن کے پہچان کیا ہے؟ دو پارٹیشن ایک پارٹیشن ہے حضرت علی سے محبت، سکیدہ فاطمہ سے محبت، حضرت حسن سے محبت، حضرت عباس 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 سے محبت، محبت فاروق سے محبت عثمان غنی سے محبت اپو غیرہ سے محبت حضرت عثمان ابن مصعود سے محبت حضرت عبداللہ ابن مصعود سے محبت کل صحابہ سے محبت کر رہا ہو کل اہل بیت اکھار سے محبت کر رہا ہو اب وہ دیکھیں کہ میرا دل اتنا پاکیزہ ہے کہ اس میں محبت اہل بیت بھی کما حق ہو ہے محبت صحابہ بھی کما حق ہو ہے تو اس کے لئے یہ بات ہے کہ وہ حقیقی علی والا بھی ہے وہ حقیقی امان والا بھی ہے اگر صحابہ نے فرمالفی کہ جو دعاقت ہے علی مالکہ نے کہا وہ دیکھیں کہ جو علی کی محبت کے ساتھ صدی کو عمر کی محبت رکھتا ہے اللہ انہوں نے جنتی بھی عطا فرما رہا ہوگا جنتی بھی عطا فرما رہا جو یہ فرمایا نا کہ بھائی اس کے پہچان یہ ہے مومن کی پہچان یہ علی سے محبت کرتا ہو تو صرف علی سے محبت کرنا بس یہ مومن کی پہچان نہیں یاد رکھئے گا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ سے محبت کرنا یہ مومن کی پہچان تو عقیدے کی بات کرنا ہوں دیکھو ہمارے یہاں حیث سنت پہ جہاند کرندر ہمارے ہی لوگوں میں کمزور عقیدے والے ایسے لوگ پیدا ہو گئے بیچارے کبھی ناثناؤں کی صورت میں کچھ حدیبوں کی صورت میں کچھ اماموں کی صورت میں کچھ مقتدیوں کی صورت میں یہ جو غیروں کے عقیدوں کو اپنے اندر مرائے سرم ہیں غیروں کے عقیدوں اور آپ طریقے کارتیس میں جیسے غیروں تعلی بیل مرتضا کی بلادت کا دی تمہیں کہا ضروری ہے بلے کبڑے پرنا ضروری ہے ضروری کیا آپ نے دوسروں کے شعب پرنایا اور اپنا کر آپ اپنی محصدوں سے کیا بے نام دینا چاہ رہا ہے کیا آپ ان کے طرح کی گھر کو پسند فرماتے ہو میں کہا شانِ علی پڑھے اور بھائی کے مام میں بھائی دور میں کیوں سکتی ہے شانِ علی تو دیگر دور میں بھی ہو سکتی ہے تو کیا آئے کہ ہمارے درمیان ہمارے ایڈر سنب کو جماعت کرنا اپنی در کو اس طرح سے دوڑا جا رہا ہے اعلی حضرت کے پیغام سے اس طرح سے نیون کیا جا رہا ہے کیا ہمیں پتا نہیں چاہتا ہے ایک سال پار ہم اپنے نام کیا بھائی بھی لگایا کرتے تھے ایک سامت بھائی بھی اٹھا کی کچھ اور ہم لگا رہے ہو گئے ہیں اور ہمارے درمیان ایک بات پڑھ جاتے ہیں بھئی ہم تو ایلی پیت والوں کا نہیں ہوسکتا ہے جس دل میں علیؑ کی محبت ہوئی کبھی صحابی کا پوکس کہہ اس دل کا پیدا نہیں ہو سکتا سو ٹھا سو ٹھاں بات کر رہا ہوں الرحام حضرت کی بات کر رہا ہوں جس دل میں علیؑ کی محبت ہے اس دل میں صحابی کے بروکس اڈا سڈال نہیں ہو سکتا devdir نہیں ہو سکتا چھو بھی نہیں ہوا ہوں Patient sub können بات سنیں جس دل میں محبت ہے اس دل میں حضرت عمیر معافی کے لیے نفراد نہیں ہو سکتی ہے اور میں کہا نفراد کرنے کی بجا بھی تو ہو بھائی کیوں نفراد کر رہے ہیں آپ کو کسی نے یہ بڑھتا دیا کہ بھائی وہ تو خلافت لینا چاہتے تھے اور میں کہا موجب القبیر موجب العصور دھا کے دیکھیا حضرت عمیر معافی رضی اللہ تعالیٰ وہ خود فرمایا کرتے ہیں کہ وَإِنِّي لَعَانَمُ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے افضل کون ہے آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي لَعَانَمُ میں کہا یہ عمیر معافیہ کا قول میں آپ کو سنا رہا آپ فرماتے ہیں افسد کی کوئیں وَإِنِّي لَعَانَمُ وَإِنِّي لَعَانَمُ خلافت کا حق عدد پر اسے سجانا رہتا ہے تو عمیر معافیہ فرماتے ہیں وہ حضرت علیقی المرتضہ ہے حضرت علیقی المرتضہ تو کونسی وجہ ہے کہ آپ کچھ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے میرے معاقیہ رفی اللہ تعالیٰ میرے معاقیہ میں شاملہ حدیثیں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا میرے معاقیہ کی لیکن آپ کو اس بات سے سنجھا رہا ہوں کہ آقا پر قرآن اتر رہا ہے کلام اللہ کا ہے اتر رسول اللہ پر رہا ہے زبان سے حضور کی نکت رہا ہے اب کوئی لذب بھی دورا ہوگا اس کلام کو کوئی لقبی رہا ہوگا تو آج جب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ تو سمجھ گیا گیا کہ کلام اللہ کا ہے یہ بھی پتا ہے اتر رسول اللہ پر ہے یہ بھی پتا ہے سبان سے حضور کی نکلا ہے لیکن اس سے کیا کہا جاتا ہے جو اس کلام کو نکت رہا ہے آپ کہتے ہیں جو نام سے امیر اللہ کے ربی اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیوں میں کس بات کو لے کر کہا اس سے کی بڑا کوئی مندبہ ہو تو امیر کے سامنے بیٹھے ہیں آقا کلام تک نے پران پڑھ کے سوار امیر اللہ معاقی لکھ رہے ہیں امیر کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ اس صحابی کو اٹھائیں اور اس صحابی کی شانت کے اندر غلط باتیں کریں یہ شخص آیا امیر اللہ معاقی سے سوال کر رہا کہا امیر اللہ فلا شریف مسئلے کا جواب یہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں کچھ ہو علی سے جاتا ہے کچھ ہو مجھ سے بڑا عالم حضرت علی کے مرتضا مجھ سے بڑا عالم ہے حضرت علی کے مرتضا اس نے کہا امیر اللہ میں یہ پسند کرتا ہوں آپ مجھے جواب دیں وہ نا دیں میں یہ پسند کرتا ہوں امیر اللہ معاقی کر لوں بس بس ہے تو یہ پسند کرتا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں وہ علم وہ علم ہے جس کو علم حضرت علم نے قرآن فرمایا وہ علم ہے وہ عام اللہ منس کو علم تھا وہ مسجد کے امام نے علم کر کہ ابیوں کے امام نے کہا علم والا ہے علم والا ہے اللہ نے اسے علم فرمایا مجھے معاقی فرما بتائی نہیں تجھے کیا پتہ ہی اندر جب مجھے تعاق وہ علم عیدو ہیں اور فرماتے تجھے پتہ نہیں آر وی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے کیا اشارت فرمایا ایوالی انتا خیب دنیا وآلہ تکو میرا دنیا کے اندر بھی بھائی ہے وآلہ کے اندر بھی بھائی ہے مجھے مجھے کچھ نہیں اور شان کون میں آن حضرت عمیر معاقیہ رضی اللہ تعالی ہو تو میرا صلی دوستو آلہ حضرت امام اہل سنت فتا وآلہ رضی بھی انتیس جلد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ امیر معاقیہ کبھی بھی حضرت علی کے دشمن نہیں ہوتے جس کا بیٹا پھر چل کر ان سے سرہ بھی کر رہا آؤ ان سے ہاتھی ملا رہا یہ میرا باپ کے دشمن دشمن کرتا ہے ہاتھ ملاتا ہے ان سے پھرکا بڑھاتا ہے تو یاد رکھنا جب بیٹا یہ کر رہا ہے تو بیٹے کو پتا ہے کبھی تھی امیر معاقیہ باپ کے دشمن نہیں ہو سکتے خود کامہ یہ بیان کر رہا ہے اور میرا حضرت نے جواب کندر کے آتی مجھ تھی گھنٹی ہو جائے تو کتنا سوا ملتا ہے صحیح ہو جائے تو کتنا سوا ملتا ہے کجھ نہیں بلا بس ایک فیس بوک وارس اپ ٹکلی پاتا ہے کسی شخص کا جو کیا ماں کیا رہی اللہ ہوتا رو کی شان میں یابو بکر صدیق کے شان کے ویاد رکھئے گا میرا آقا نے فرما کہ جو میرے صحابہ کو بھرا ملہ کہتا ہے میرا آقا اس فرما کہ تمہارا کی ضروری ہے فقولو لعنت اللہ على شبی کو تم سب کہو او بد دوسر کی لعنت حضر شب ربی اللہ کی لعنت ہے یہ میرے حضور نے فرما صحابی صحابی کی تاریخ ہے کل یہی صحابی کی تاریخ ہے دیکھا ایمان پر کہے پھر دنیا سے گئے ایمان پر تھے تو بتاؤ میں اس آیت سابیر محبیہ کو کیسے لکھا مجھے کہ اللہ 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 نے فرما سب سے جنت کا بردی کیا ہے علی ہے تو جنتی محبیہ آئے جنت محبیہ آپ کو نکال محبیہ نکال اس آیت سے نکال کے دکھاؤ وَيُدْخَلُوْمُ جَنَّة مِنْ تَجْرِمِ تَعْبِيَ عَنْحَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَضْ وَنْنَقَابَ اس آیت سبیر محبیہ کو کیسے نکال محبیہ کیا تلیل ہے آپ کے محبیہ کوئی بات تو ہو کہ ماذا اللہ کفور پہ دنیا سے چلے گئے کہ کابلوں پہ چلے گئے کیا بات ہے ایمان والا تھا ایمان والا ہے ایمان والا رہے گا اور وہ ایمان والا کے نسابی رسول ہو جس کا مقام مرتبہ اللہ کھل صحابق کا مقام مرتبہ ہم نے جنت کو تیار کیا ہے جنت کی نہ کو تیار کیا ہے آپ کا میرا کوئی حق نہیں میں اس آیت سے کسی صحابی کو بات کر دوں کسی صحابی کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ایمان رسول پڑے گا کہ صحابہ وہ صحابہ ہے چاہے اوپ قرص صدیق ہو چاہے ہم رب سے راضی نہیں آئے میرا رب کہتا ہے تُو نے اتنی حق کیا اور اس کے رسول سے کہ رب تم سے راضی جب آئے جنت دیتی ہے جنت میں مقام دیتیا ہے میرا حضرت دوست دیکھ بات ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہمارے لوگ وائٹ امامہ وائٹ پرسمنٹ جب ریس بھی ہمارے رسل پہنا ہوا ہے اور آئیں گے کچھ ناتخہوں کی بات کروں کچھ خطیقوں کی بات کروں ناتخہ کا قیدہ اتنا خراب ہو بیا مذہ اللہ سبح اللہ بھائی ان سے داؤ امیر موابیہ بولے ہم تو امیر موابیہ کشان جانتے ہی کیا پڑھنا ہمیں ناتخہ بولا ہے ہم نے کبھی انکیشہ ہو تو نے بتا کیا کیا رسل پڑھنے کیا تُنہے نفسیروں کا مطالعہ کیا تُنہے حدیث پڑھنے کون آتخہ اور آتخہ داری مصرح کے ممبر پر بیٹھا لوگ کو جمعہ علی مولان مولان علی مولان آم اور اس کا عقیدہ خراب ہے امیر ممبر کے جن میں پوچھ رکھتے ہم نور 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 پتہ ہی نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں عبو بگر صدیق کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہاں منتخبت صدیق ایک بڑھ نہیں آتی حضور منتخبت یہ ممبر پتہ کہ حضور محضرت کون یہ کیا کیا منتخبت نے علی آتی ہے تو کیا صدیق حضور علی کی شام بیان کرتی ہے بھائی کل صحابہ کی شام بیان کر نہیں کیوں نہیں آتی تو ناتخہ ہے جنہ کلام پڑھنے آتے ہیں فیلد ہیں تو جب قرآن کی آیتیں ہم صدیق اکبر کے لئے پڑھ رہے تو آج حضور 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 کیوں کیونکہ ہماری فیلد ہمیں سب کو لے چلنا ہے سب کے وقام مرتب پہ بیان کرنا تو ناتخہ ہماری مسجد کا جنہ پناہ ہوا ہے اور اوپر سے کر کے کیا گیا لوگوں کو ایک عقیدہ دے گیا علی مولا اور علی مولا اور بھائی سندھی کے اکبر کے اوپر نے آپ کو بلایا تھا انہی بھی تو شام بیان کرنے تھی انہیں بھی منقبت پردن تھے سندھی کے اکبر بھی بہت سائن کے ناچ بھائے یہ صرف پیسو کے لئے اپنا دین بدل دے پیسو کے لئے اپنی بات بدل دے آل حضرت کے کتنے کلام یاد ہیں مجھ آپ بتائیے اس سے لوگ کے ہمارے درمیان گھوز گا ہے اور غیروں کا مذہب ہمارے درمیان اس کی نام کر رہے ہیں جو لکھے ہوئے کلام ہیں کیونکہ شان علی میں لکھے ہوئے ہیں شان علی میں اپنے بھی نہیں لکھے ہوئے وہ بڑے یاد ہو تو ان کو اور شاہر ہی کفر کی طرف دے جان میں بچارہ تو پتہ ہی نہیں کہ میں شاہر پڑھ کے خدی کافی اور ہم لوگوں کو بھی گنا گار کر رہا یا کسی بھی صحابی کی اقلت بات کرے میں آپ کو ایک بیغان دے رہا ہوں بلا جی تک کھڑے ہو رہے اور ہاتھ جیسے آئے آپ بیسے چلے جائیں اس لیے کیونکہ ہمیں عالی حضرت امام رسول شاہ امام محمد رضا نے حضور اکرم کی عادیث سنا سنا کر یہ حقیقہ نے دیا ہے کہ اوہ صحابہ مملا جائے آنکھ کے سر لکھو اور دعو بھائی مجھ سے کیا دنیل پوستہ مجھے تو اتنا پتا ہے علیہ جنتی جنتی حی صحابی نبی جنتی جنتی علیہ معافیہ جنتی جنتی شدیم عمر جنتی 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 ہمیں جو میں رضا نے یہ حقیقہ دیا ہے تو جو عالی حضرت پانا ہے چاہتا بھئی عالی حضرت جمعہ رسمت کے طریقے پر چندر آئیں خدا رکھ 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 اسے لوگوں سے جان چھڑا یہ آپ کے مسجد میں اگر اگر اگر